بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دے علی مکھر العجائب تجدہ وعناللہ کا فنوائب کلو حمم وغم حسین جلیب یا عقامتے کا یا اللہ منبوتے کا یا محمد دلائیتے کا یا علی یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات الحمدللہ اللہ لی لا یبلغو مدہتہ القاہلون ولا یعوسی نامہہ العادون السلطہ والسلام علی نبی جل امی جل مکی جل مدن جل قرشی جل عربی جل حاشمی جل لفدہی جل دعام السید الوہی السراج المزی القوکبی تبری صاحبِ وقارِ والسکینہ المدخونو بے عرضِ المدینہ ابلحافم امہ اما بعد وغدقار اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا حلی ماتمداران سوپاران آئے ہوئے تمام مؤمنین اور پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہم ہم مہیں اور بہنیں ہمارے بزرگ جوال یقیناً ایامِ اعذا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں ایسے موقع پر بس وہی دو مصرے یعادہ دے ہیں جس میں باقاعدہ کہا گیا کہ ہم سے حق کے گریہ اعادہ نہ ہو سکا ہم نے بہت گریہ کیا بہت ماتم کیا بہت آسو بہائے ہیں لیکن جو رونے کا حق تھا حسین تھے وہ ہم سے یادہ نہ ہوا اس لیے بس انہی دو مصروں سے بات کو آگے بڑھتا ہوں کہ جیئے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھیر ہے اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلامیں دے ہیں عزیزان یہ اتنا بڑا مجمع ایک ایک سے اگر پوچھا جائے کہ یہاں کیوں آئے تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہاں حسین کو رونے ہو آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں اکھٹا کیوں ہو گئے تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہم حسین کو گریہ کرنے آئے ہیں عزیزانِ گرامی تقریر ہو مجلس ہو بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے ہم ٹھک جایا کرتے ہیں لیکن اس مجلس میں آنے والوں میں حسین کی ایک شکستہ پہلو ماں فاطمہ ہوتی ہے کہ جو ہم سے پہلے پہنچتی ہے اور ہم سے بعد میں آتی ہے اور جتنی دیر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور روح کی بس دو ہی جملہ کہتی ہے پہلا جملہ ہائے میرا حسین میرا غریب رجا حسین اور دوسرا جملہ آپ کی طرف متوجہ ہو کے فاطمہ کہتی ہے اے حسین کے افداداروں میرے رومال میں دو بوند عشق دے دو اے میرے حسین کے ماتمداروں میرے رومال میں دو بوند آسو دے دو یا جناب سیدہ یہ آسو کیا ہوں گے یہ آسو کس لیے مانگ رہی ہو عزاداروں سے عجب نہیں فاطمہ کہیں کہ میرا حسین کربلا میں بہت زخمی ہو گیا ہے یہ آسو زخم حسین کا مرہم ہے جب آپ روتے ہونا عزاداروں تو حسین کے زخموں پہ مرہم جیسا کام ہوتا ہے عزاداروں جب آپ روتے ہو تو آپ کے چہروں کو دیکھ کر فاطمہ دعا دیتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہے بارِ الہا اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا حسین پہ آسا نہ ہوتا اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے حسین پہ خنجر نہ چلتا عزاداروں پڑی امیدیں ہیں تم سے ایامِ ازا بلکل مرحلہ احتتام پر ہے جتنا دل چاہے اتنا گریہ کریے گا عزاداروں جتنا دل چاہے روئیے گا بس عزاداروں بہت زیادہ جو ہے تمہیدی طور پہ آپ کا وقت نہیں لگا ایک روایت پڑھ کے میں مسائب کی طرف بڑھ رہا ہوں عزیزانِ گرامی کربلا کے بعد مدینہ جب آیا نہ اور مدینے میں مجلس ہوئی اور سیدے سجاد نے وہ مجلس حطاب کی عزاداروں سنیے گا عزاداروں جب سیدے سجاد نے مجلس حطاب کی نہ تو سارا مجمع رونے لگا چیف مارنے لگا دہاڑے مار مار کے رونے لگا ایک مرتبہ اسی مجمع میں چند افراد تھے جو سسک سسک کے رو رہے تھے جو سسک کے گیا کر رہے تھے مجلس ختم ہوئی سجاد نے حجرے میں بھلایا اور بھلانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہا کہا بھائیوں میں نے کربلا پڑھ دی آپ روئے نہیں میں نے کربلا کا ذکر کیا آپ نے گریہ نہ کیا ایک مرتبہ ان لوگوں نے اپنا رومال اپنی جیب سے نکال کے کہا مولا یہ دیکھو میرا رومال آسووں سے بھیگا ہوا ہے ہم رو رہے تھے ہم گریہ کر رہے تھے سجاد نے کہا موپے دماجے مارتے ہوئے اے میرے بھائیوں کربلا کا جب مسائب بیان ہونا تو کبھی سسک کے نہ رویا کرو کربلا کا جب مسائب بیان ہوا کرےنا تو کبھی بھی سسک کے نہ گریہ کیا کرو مولا پھر کیسے گریہ کرے کہ جب بھی کربلا بیان کیا جائے جب بھی کربلا بیان کی جائے تو عیسے گریہ کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنی جوان لال کی بیت پر ہوتی ہے مولا کیسے کہ دہارے بار کے کربلا والوں پر رویا کرو کیوں میرے مولا کہ میرا حسین میرا بابا اتنا غریب تھا کہ میرے بابا نے یہ چملہ کہا کہ میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا جسے دڑپا دڑپا کے مارا گیا عجرکو ملاللہ ہو گئی آپ کی آوازیں گریہ بلندہ زدارو بس میں آغاز کرتا ہوں عزدارو مدینے سے چلا ہوا دو محرم کو کربلا پہنچ گیا اب کربلا پہنچنا تھا عزدارو کہ وہ قیامت خیز اور وہ دردنگیز منظر کشی کہ جو آپ دیکھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں عزدارو دھیرے دھیرے وہ موقع آیا کہ آلِ رسول پہ پانی بند کر دیا گیا پانی کا بند ہونا تھا عزدارو خائموں سے بچوں کی آوازیں آنے لگیں الاداش الاداش آئے پیاس مارے ڈال رہی ہے آئے پیاس آئے پیاس عزدارو دھیرے دھرے دس محرم کا آغاز ہوا دس محرم کی صبح کا آغاز ہوا اب صبح ہو گئی عزدارو کبھی اصحاب کا سلسلہ ہے کبھی انسار کا سلسلہ ہے ایک عزدارو اصحاب و انسار قتل ہو گئے پھر گھر والوں کا سلسلہ ہوا حسین صبح سے کبھی مقتل میں جاتے ہیں کبھی حبیب کا لاشا کبھی ہر کا لاشا عزدارو کبھی جون کا لاشا عزدارو کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا اب دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حسین اپنی اولادوں کا لاشا لانے لگے اپنے گھر والوں کا لاشا لانے لگے ہاں عزدارو کبھی اونو محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا عزدارو کبھی علی اکبر کا لاشا ارے تو کبھی حسین کو کہنا پڑا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوڑ گئی تنہا ہو رہے ہیں حسین بس ہو گیا پرسادا کر لیا گریہ آپ نے آوازِ گریہ بلم ہو گئی ہاں بس گزارش اتنی ہے کہ یہ سمجھ کے روئیے گا کہ یہ حسین کے عزا کا آخری دن ہے اب جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ پرساداری کرے گا عزدارو امامِ حسین رخصتِ آخر کو نکلے رخصتِ آخر کو حسین کا نکلنا تھا کہ کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا حسین کو کوئی گھوڑے پر بٹھالنے والا نہ تھا ارے جو حسین صبحوں سے سب کو سوار کر رہا تھا اس حسین کو بھیجنے والا کوئی نہ تھا سوار کرنے والا کوئی نہ تھا سنیے گازہ دارو جتنے بھی لوگ ہیں عرب کی سرزمین پہ جب کسی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو اسے بڑا مظلوم سمجھا جاتا تھا اسے بڑا بیچارہ سمجھا جاتا تھا حسین دائی اور بائی جانب دیکھ کے رو رہے تھے اے میرے ساتھیوں میں نے تمہیں سوار کیا اب حسین اکیلا ہو گیا ایک مرتبہ خیمے کے در سے زینب نے دیکھا کہ میرے بھائیا آپ کو میں سوار کروں گی آپ کو میں سوار کروں گی میرا نیس حال اللہ مقاموں لکھتے ہیں نہ آسرا تھا کوئی شاہِ گربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہِ گربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین بھوڑے پہ سوار ہوئے ازادارو بس یہی سے آغاز ہے مسائب کا مجھے نہیں پتا ایک مرتبہ میدانِ قتال میں حسین پہنچے ازادارو میدانِ قتال میں پہنچنا تھا امامِ حسین علیہ السلام جنگ کرنا شروع کرتے ہیں کبھی میں منہ پہ حملہ کیا کبھی میں سرہ پہ حملہ کیا قلبِ لشکر پہ حملہ کیا اور ایک جملہ کہا جتنے بھی لوگ ہو ایک مرتبہ ترائی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اب پاس تمہارا بھائی حسین بھی بہادر ہے اٹھو کیا حسین کی جنگ نہ دیکھو گے ایک مرتبہ مقتل میں کہا اے بیٹا اکبر تمہارے باپ کو بھی جنگ کرنے کا طریقہ معلوم ہے ایک مرتبہ قاسم سے کہا اے قاسم کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے عجب نئی سرکٹی لاشوں سے آواز آئی ہو آقا موت نے مجبور کر دیا برناب آپ کا ذات نہ چھوڑتے حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ خدا آپ کی گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے حسین نے جنگ کرنی شروع تھی اتنے میں صدایں بلند ہوئیں الامان الحفیظ الامان الحفیظ ہاں ازادارو حسین سے امان مانگی گئی ازادارو زہرہ کے لال نے تلوار کو واپس رکھ لیا لیکن ازادارو حسین نے تو امان دے دی لیکن حسین کو امان نہ ملی ازادارو چاروں طرف سے مجمع اکھٹا ہو گیا جانتے ہو اگر محسوس کرو ازادارو تو حسین درمیان میں ہے چاروں طرف سے کبھی تیر لگ رہی ہے کبھی تلوار لگ رہی ہے کبھی نیزہ لگ رہا ہے کبھی بھالے لگ رہے ہیں زہرہ کا لال پشت فرس پہ جھوم رہا ہے ایک روایت پڑھوں گا ازادارو اگر یہ بات پہنچ گئی یہی صیاب کا گریہ اور بلند ہو جائے گا ازادارو آپ نے سنا ہے نا کہ حسین پر جس کو تلوار ملی تلوار سے حملہ کیا جس کو نیزہ ملا نیزے سے حملہ کیا جس کو برچے ملی برچے سے حملہ کیا جس کو تیر ملا تیر سے حملہ کیا اس کے آگے بھی آپ نے سنا ہے نا ازادارو جس کو کچھ نہ ملا وہ پتھر لیتا تھا حسین پر روانہ کرتا تھا حسین کے پتھر آ کے زخم پہنچاتا تھا حسین تڑپ جاتے تھے ایک روایت میں نے پڑھی ازادارو خیامت آگئی اگر یہ روایت پہنچے گی بہت گریہ کروگے روایتیں لکھتی ہیں جس کو پتھر بھی نہ ملانا جس کو پتھر بھی نہ ملانا وہ کربلا کی کرم مٹی اٹھاتا تھا حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا حسین تڑپ جاتے تھے نانا یہ امت نے کیا دعفہ دیا آجرکو ملاللہ آجرکو ملاللہ آزادارو گریہ میں ایک جملہ کروں جیسے جوانی کی عبادت خدا بہت پسند کرتا ہے نا ویسے جوانوں کے گریہ کو بھی خدا بہت پسند کرتا ہے جتنے بھی نوجوانوں خدا تمہیں سلامت رکھے حسین پر گریہ کرنے آئے ہو حسین پشتے فرس میں ڈگمگا رہی ہے چاروں طرف سے زخمی حسین ایک ماں نے صدا دی آجا میرے حسین میری گود میں آجا میں نے اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی زمین کو ساف کر دیا آزادارو فاطمہ کربلا میں ایک شہید کے ساتھ کبھی حسین کے پیچھے پیچھے کبھی اکبر کے پیچھے پیچھے کبھی اپنے پیچھے باز کے پیچھے پیچھے اب فاطمہ کربلا کی زمین پہ حسین پشتے فرس پہ اب مجھے نہیں پتا آزادارو اس کے آگے کیا ہونے والا ہے میں ایک جملہ پڑھوں گا حسین پشتے فرس پہ حسین پشتے فرس پہ حسین پشتے فرس پہ حسین پشتے فرس پہ دوسرا سبب میں نہیں جانتا حسین پشتے فرس پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ دل کھول کر روئیے میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کا دعایا پہلو باعے سے مل گیا باعہ پہلو دعاے سے مل گیا اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی ازادارو کہ آخر دعایا پہلو باعے سے کیسے ملا باعہ پہلو دعاے سے کیسے ملا ایک روایت ملتی ہے ازادارو اگر پہنچ گئی دل تک تو بہت روگے ازادارو جب حسین پشتے فرس پر تھے تو دو چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے دو نیزہ بردار چلے ایک داہینی طرف چلا ایک باعی طرف چلا ازادارو دونوں نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا ایک نے دائی طرف مارا ایک نے باعی طرف مارا دونوں نے ایسے اندر جا کے اُلج گئے اب دونوں نے کھیچنا شروع کیا حسین کا بھی دائی طرف حسین کا بھی باعی طرف مولا حسین علیہ السلام پشت فرس سے تیرو پہ آئے تیرو پہ آنے کے بعد شمر خنجر لے کے چلا بس ازادارو سب سے پہلے جو آئے گا زیارت کے لئے اس پر مبارک آئے گا ازادارو واحد وہ ہے دنیا میں حسین جس کا کھٹا ہوا سر دیار و دیار پھر آیا گیا حسین اور حسین پوری دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہوا شمر خنجر لے کے چلا ازادارو خنجر لے کے جب شمر چلا نا سننا میرے عزیزوں میری آواز پہتا ہے اگر میری ماں و بہنوں تک بات پہنچے گی بہت گریہ کرو گیا پتھر پہ شمر نے خنجر کو مارا خنجر کو مارا پھر دو قدم چلا پھر ایک جگہ پتھر پہ شمر نے خنجر کو مارا کسی نے کہا ہے شمر خنجر تو بڑا تیز ہے یہ دھار کند کیوں کر رہا ہے جانتے ہوں ملون کہتا ہے اگر دھار تیز ہوگی تو گلہ آسانی سے کٹے گا خنجر کند ہوگا تو گلہ کا مشکل سے کٹے گا خند کند کیا خنجر کو حسین کے قریب پہنچا ازادارو حسین سجدے کے عالم میں ہیں روایتیں کہتی ہیں کہ شمر نے خنجر چلایا نہیں بلکہ پسے گردن حسین پر خنجر مارا اب جیسے اس انجر پڑا حسین طلب گئے امم جزاک اللہ ہو گئی آپ کی آوازیں گریہ ہاں ازادارو ایسے ہی گریہ کریے لگ رہا ہے کہ حسین کے سر کے استقبال میں کھڑے ہیں ازادارو لگ رہا ہے عاشقان حسین رو رہے ہیں ہاں ازادارو ایسے ہی گریہ کے ساتھ استقبال کریگا سنیے چند جملے مسائب کے ازادارو ایک روایت ازادارو ایک روایت کسی نے جا کے ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا آیت اللہ شیخ جعفر شوستری سے کہ مولا ہم نے حسین کے قتل کی تین روایتیں پڑھی ہیں اب مجھے نہیں پتہ میں آہستہ آہستہ پر دے رہا ہوں آپ تک اگر بات پہنچ گئی تو گریہ کر لینا کہا قبلہ میں نے تین روایتیں پڑھی ہیں حسین کے قتل کی حسین کے سر کو کھاٹنے کی تین روایتیں پڑھی ہیں قبلہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان تینوں روایتوں میں کونسی صحیح ہے کہا بتاؤ کون کونسی روایتیں پڑھی ہیں سنیے گا میرے دوستو میرے نوجوان بھائیوں اگر دل تک پہنچ گئی تو گریہ کریے گا قبلہ میں نے پہلی روایت پڑھی ہے کہ حسین کا سر پسے گردن کاتا گیا سننا عزیزوں حسین کا سر پسے گردن کاتا گیا کا دوسری روایت کیا ہے کا دوسری روایت میں ہے کہ ملہون نے ریش مبارک کو پکڑا سر کو اٹھایا سامنے سے ہنجر چلائے کا تیسری روایت کیا ہے کا تیسری روایت ہے کہ نیزہ لیا حسین کے گلو میں مارا اور مارنے کے بعد کھائچا پھر مارا پھر کھائچا حسین کا سر جدہ ہو گیا اے عزیزوں اگر پرداشت کرتے ہو تو کرنا ایک منطبہ شیخ یافر شوستری نے جب سنانا تو سن کے موں پہ یوں دماتے مارے اور رونے لگے ہاتھوں کو جوڑا پوچھنے والے نے کہا مولا کا قبلہ مجھے رولانا نہیں تھا میرے سوال کا جواب دیجئے کہ اگر پرداشت کرتا ہے تو کر یہ جو تُو نے تین روایتیں سنی ہے نا اس میں سے غلط کوئی نہیں ہے تینوں روایتیں صحیح ہیں حسین کو پسے گرجن بھی کاتا گیا سامنے سے بھی کاتا گیا اور جب ظالم سے اتبینر آ گیا تو حسین کے گلو پہ نیزہ مارا اللہ حسین جرم گے آج رکم ہاں آزادہ ہو ہاں ایسے گریہ کیا ہے جزاک اللہ آپ کے رونے کو خدا قبول کریں حاکمہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک روایت پر دوں آزادہ ہو جیسے تم رو رہے ہو نا بھی لگ بھی لگ کے میری بہنیں رو رہی ہیں نا آپ گریہ کر رہے ہو نا آزادہ ہو جب آپ روتے ہو تو اسی مجلس میں آئی ہوئی سکیں نا تمہارے چہروں کو دیکھ کے کہتαι یہ پھکی اممام یہ کس پہ گریہ کر رہے ہیں زینب کہتے ہیں یہ حسین پہ گریہ کر رہوا معصومیت سے سکینہ کہتی ہیں PFندور میں میاں یہ میرے بابا پہ رو رہے ہیں چیختے کر رو رہے ہیں انہیں کوئی تماجے کیوں نہیں مارتا انہیں کوئی تماجے کیوں نہیں مارتا ایک مرتبہ زینب چھیں کہتی ہیں سکینہ یہ کیا کہ دیا یہ کیا کہہ دیا ایک مرتبہ سکینہ کہہ دیا بھوپی اممہ یہی کام تو میں بھی کر رہی تھی اپنے بابا پہ رو رہی تھی لیکن جو آتا تھا کوئی تماشے مارتا تھا کوئی تازی آنے لگاتا تھا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ ہاں عزادہ حسین کے سر کو جدا کیا گیا تن سے جدا کیا گیا بس ختم ہے عزادہ بس تبرکات آپ کے سامنے آنے والے ہیں میں دو سے تین جملے اور پڑھوں گا سر کو جدا کر دیا گیا عزادہ رو جب سروں تن میں جدای ہو گئی تو سب سے زیادہ اگر کوئی روئی ہے تو وہ سکینہ روئی ہے جانتے ہو عزادہ رو میں سکینہ کا ایک سوال پڑھوں گا بس اگر تم سمجھ گئے تو خود ہی رو لوگے زلجنہ نے جب دیکھا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو زلجنہ نے جب تک دفاع کر سکتا تھا کیا پھر اس کے بعد خون حسین کو پیشانی میں ملا اور دوڑ کے خبر شہادت حسین لے کے قیمے پی آیا جیسے ہی قیمے پی آیا پردہ ہٹایا سب سے سامنے سکینہ نظر آگئی عزادہ رو ایک مرتبہ سکینہ نظر آگئی جانتے ہیں عزادہ رو بڑی معصومیت سے سکینہ نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا پہ خنجر چلا تو پانی پھلایا گیا تھا یا پی آسا کھا گیا ہاں عزادہ رو جزا کھا خوب رو رہے ہو خدا تمہارے رونے کو قبول کرے ہاں عزادہ رو بس تبرک آنے والا ہے عزادہ رو تو سکینہ یاد کرتی تھی بابا بابا اے میرے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مطل میں چلی آؤں گی بابا عزادہ رو جب یہ قافلہ شام پہچانا یزید کے محل میں یہ قیدیوں کو رکھا گیا عزادہ رو رات میں سکینہ رو رہی تھی ہائے بابا ہائے بابا یزید آیا یزید نے بلوایا اور کہا یہ کون رو رہا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے ایک مرتبہ یزید نے حسین کا سر منگوایا اور سکینہ سے کہا اے سکینہ اگر تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو تو کہہ دو یہ سر تمہاری آگوش میں آ جائے ایک مرتبہ سر حسین اٹھا سکینہ کی گود میں آگیا اے حسینہ اے حسینہ شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا زندانے کا ہر لمحا زندانے کا ہر لمحا زندانے کا ہر لمحا سکینہ پہ گراتا شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا اس طرح سے اس شمر نے مارا تھا تمہا چاہ رخ سارے پہ بچی کے 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 آنگوٹھی کا نشان تھا شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا شبیر کی تربت پہ یہ زیناب کا بیان تھا پہچانے گئی کیسے تمہیں والی سکینہ پہچانے گئی کیسے تمہیں والی سکینہ سنوں گے عزادار جو جو کام گئے ہیں زیارت کی ہے عزاداروں قید خانہ الگ ہوتا ہے اور قبرستان الگ ہوتا ہے لیکن اتنی مظلومہ ہے سکینہ کہ اسی قید خانے میں سکینہ کو دفنایا گیا اس کا مطلب سمجھتے ہو عزاداروں سکینہ کل بھی قید میں تھی سکینہ آج بھی قید میں بس عزاداروں آسوں کا نظرانہ نہ روکیے گا آئیے ابتدا کرتے ہیں عزاداروں جو قافلے غم آئے گا اکھٹا سارے تبرکات آئیں گے لیکن عزاداروں بغیر آسموں کے اس قافلے کا استعبال ہمیں نہیں کرنا ہے جتنے بھی لوگ موجود ہیں عزاداروں اللہ میں مبارک ہوگا عزاداروں عابد بیمار سے مطالف تبرکات ہے اور یہ ہماری آنیں عزاداروں جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہو جب کبھی تم باہر سے اپنے وطن آتے ہو اور جیسے جیسے وطن قریب آتا ہے نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس کیسے گھر پہنچ جائیں آپ رکنا نہیں پسند کرتے ہو کیسے گھر پہنچ جائیں عزاداروں ایک قافلہ اور مدینے واپس آیا تھا لیکن جانتے ہو اس قافلہ مدینے کے باہر روک دیا گیا اس قافلے نے اپنے آپ کو روک لیا جانتے ہو کیوں روک لیا جتنے بھی لوگ ہیں عزاداروں میں ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ جتنے بھی لوگ ہیں تصور کریے گا کہ یہ جملے میں کتنا مسائب ہے بہت سارے لوگ الگ 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 تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ قافلہ کیوں روکا گیا باہر زینب نے سجاد نے یہ قافلہ کیوں روکا میں عرض کرتا ہوں عزیزہ نگرہ میں جانتے ہیں قافلہ جب مدینے سے چلا تھا نا تو یہ پہرا ہوا قافلہ تھا جب قافلہ واپس آیا ہے نا تو یہ لٹا ہوا قافلہ ہے جانتے ہیں زینب سوچ رہی تھی کہ ابھی مدینے میں داخل ہوں گے اونو محمد کے دوست اور احباب آئیں گے اور آکے کہیں گے کہ میرے اونو محمد کہاں ہیں تو زینب کیا جواب دے گی اکبر کے دوست آکے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ کھیلنے والا اکبر کہاں ہے ارے تو اکبر کی ماں کیا جواب دے گی یہ کہہ کہ قافلہ روکا گیا اور بلا مشہور مرزیاں علماء فرماتے ہیں کہ اُمِ کلسوم نے کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وَبِالْحَسْرَاتِ وَالْأَحْزَانُ جِينا اَرَيْ خَرَجْنَا مِنْ كَبِالْأَحْلِنَا جَمْحَنْ رِجَانَا لَا رِجَالَتْ وَلَا وَنِنَا ازاداروں جنابِ کلسوم کہتی ہے اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے ساتھ مرد بھی تھے بچے بھی تھے جب ہم واپس آ رہے ہیں سب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں سب کو مار دیا گیا اب مدینے کیسے جائے ہاں ازاداروں ہو گئی آپ کی آوازیں گریہ بھلا کر لیے گریہ آپ ازاداروں جنابِ سیدِ سجاد بشیر سے کہا بشیر جاؤ پورے مدینے میں ندہ پہنچا دو صدا دے دو کہ جو قافلہ ٹھائیس رجب کو چلا تھا وہ واپس آ رہا ہے سننا میرے جوانوں میرے بزرگوں بس دو بوند اشق فاطمہ کے آسو فاطمہ کے رومال میں پہنچ جائے گا اور حق کے گریہ آدھا ہو جائے گا ایک مرتبہ بشیر مدینے میں پہنچا ہم مدینے میں پہنچنے کے بعد وہ قیامت خیز آواز بلند کی کہ پورا مدینہ رونے لگا ایک مرتبہ بشیر نے کہا کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا جو قافلہ ٹھائیس رجب کو مدینے سے چلا تھا وہ کربلا سے لٹکے آ رہا ہے تو عباس نے سکینہ کا بھروسہ دیکھا کہ سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے کہ پانی آ جائے گا اور عباس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میری لاش کو نہ لے جانا کیونکہ عباس دیکھ کے آئے تھے کہ سکینہ کو عباس میں کتنا بھروسہ ہے اب جب پانی نہ پہنچا تو عباس نے کہا اے میرے آقا میں جا کے سکینہ کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا سننا زیادہ عباس جانے لگے ایک مسائب کا جملہ بھی سن لیجئے ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس علم اٹھاؤں یہ مسائب کون بیان کر رہا ہے بشیر بیان کر رہا ہے عم البنین سے عباس علم کو تھوڑا جھکاؤں علم کو عباس نے جھکایا حسین نے علم پہ لکھی ہوئی عبارت کو مٹا دیا مٹانے کے بعد اپنی طرف سے ایک عبارت لکھی کہا عباس جاؤں سننا آزادار ہو میرے اماؤں بہنوں میرے عزیزوں عباس چلے گئے خائمے کے در سے زینب نے حسین کو دیکھا اور جا کے ایک جملہ کہا اے بھئیا عباس کے علم پہ کیا لکھا تھا اور آپ نے مٹا کے کیا لکھ دیا ایک مرتبہ کہا زینب سمحال سکوگی اپنے آپ کو ہاں بھئیا بتائیے ایک مرتبہ حسین نے کا بہن علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب بھئیا آپ نے کیا لکھ دیا کا بہن زینب میں نے علم پہ لکھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ رَاجَونَ رَزَم بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا سنی آزادار علم لے کے اب پاس گئے ام البنین نے کہا میرا پاس قتل کیسے ہو اے ام البنین اب پاس انہیں پانی بھری پانی بھرا بھر کے واپس آ رہا تھا سکینہ نے علم دیکھا علم دیکھ کے کہا بچوں میں نہ کہتی تھی کہ پانی آ جائے گا سنو میرے عزیزوں میں نہ کہتی تھی کہ پانی آ جائے گا وہ دیکھو علم آ رہا ہے ایک مرتبہ جب سکینہ بچوں کو دلاسہ دینے لگی فوجِ یزیدی میں ایک کحرام سبر پا ہو گیا اور کہنے لگے کہ اب پاس اگر پانی خیمے تک پہنچا دے گا تو پھر قیامت آ جائے گی اب پاس کو پانی لے جانے سرو ساری فوجوں نے اکھٹا حملہ کیا المختصر ایک شانہ اب پاس کا قلم ہو گیا پھر کچھ دور کے بعد دوسرا شانہ قلم ہو گیا میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا کبھی سوچا کہ ایک شانہ قلم ہونا کتنے بڑے مسائب کی بات ہے کبھی سوچا جو لوگ کربلا گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ اب پاس کا ایک شانہ ایک جگہ دوسرا شانہ کچھ دور پہ ہے آپ گئے دیکھ کر آگئے محسوس کریے گا کہ ایک بازو کٹنے کے بعد دوسرے بازو کٹنے کی جگہ اتنی دور کا سفر کر لینا یہ کتنی بڑی بات ہے آج رکو ملاللہ ایک مرتبہ باز پہنچے دونوں شانے قلم تھے اب ازاداروں مسائب کا اس سے بڑا جملہ میں نہیں پا سکتا آپ جیسے چاہے ویسے استعمال کریے گا جملے کا ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اب پاس کی جان مشک شکینہ میں ہے ازاداروں ایک شکینہ مشک کا نشانہ لیا اب مشک پہ ایک سنسنا تھا ہوا تیر آکے پڑا جیسے ہی مشک پہ آکے تیر لگانا ازاداروں مشک پہ تیر آکے لگنا تھا کہ جیسے ہی پانی بہا اب باس نے چیز کے کہا پروردگارہ اگر یہ تیر سینے میں لگتا تو اب باس نہ مرتا ہائے پانی بھائے گیا اب اب باس خیبے جا کے کیا کرے حج رکو ملاللہ سنیں ازاداروں جب کسی کے گھر میں کوئی جنازہ ہوتا ہے نا تو دو طرح کے لوگ رونے آتے ہیں ایک پرائے رونے آتے ہیں ایک اپنے رونے آتے ہیں جب پرائے روتے ہیں تو ان کے رونے کا ایک الگ طریقہ الگ انداز ہوتا ہے اور جب اپنے آتے ہیں ان کے رونے کا ایک الگ طریقہ ایک الگ انداز ہوتا ہے ازاداروں اب حسین کو آپ کو اپنوں کی طرح گریہ کرنا ہے یا غیروں کی طرح گریہ کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کے بعد نہیں عزاداروں جب پرایا روتا ہے تو اپنے چہرے کا خیال کر کے روتا ہے جب پرایا روتا ہے تو اپنے لباس کا خیال کر کے روتا ہے لیکن جب کبھی اپنا روتا ہے نازداروں تو اسے اپنے لباس کا اپنے چہرے کا خیال نہیں رہتا بلکہ سر و سینہ پیٹ کے ہائے کہہ کے روتا ہے ازادارو مشک چھد گئی پانی بہ گیا اب پاس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا اب گھوڑے کے رخ کو موڑنا تھا ازادارو کہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے ازادارو ایک سنسناتہ ہوا تیر آکے اب پاس کے آنکھ میں لگا جیسے ہی آنکھ میں لگا ویچینی بڑھنے لگی ام البنین کو جو یہ بشیر مسائب سنا رہا تھا ایک مدبہ ام البنین نے کہا اے بشیر بس کر بس کر اب اس سے آگے میں برداشت نہ کر سکوں گی کیوں کیوں کہ بشیر نے ایک جملہ کہا کہ تیر لگنے کے بعد اب پاس کے سر پہ گرز لگا ام البنین نے کہا بس کر اب میں نہ مانوں گی کہ کیوں کہ اس لیے کہ میرا باز بلند خامت تھا اور گھوڑے پہ سوار تھا گرز کوئی کیسے مار سکتا ہے ام البنین سے بشیر نے کہا میں اس لیے کہہ رہا تھا برداشت نہ کر سکو گی کہ یہ برداشت کرنے کی بات نہیں ہے گرز لگا کیسے بس یہ آخری فطرہ ہے اب باز کے مطلب میری باتیں انشاءاللہ پہنچیں گی آپ ازاداروں ایک مرتبہ میں آپ سے ایک سوال کرلوں ازاداروں یہ بتاؤ جب کبھی ہوا چلتی ہے اور کوئی گرد تمہاری آنکھوں میں چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو آنکھوں کو ملنے لگتے ہو نا ازاداروں ملنے لگتے ہو یا نہیں انساء آپ سے وقت بے چینی ہوتی ہے اپنی امیلیوں کو آنکھوں پہ پھیرنے لگتے ہو نا لیکن کبھی سوچا عباس کے آنکھ میں کوئی گرد نہیں گئی تھی بلکہ تیر آکے لگا تھا لیکن ہاتھ کٹ چکے تھے اب ذرا سوچو کہ عباس کتنے بے چین رہے ہوں گے ازاداروں بے چینی بہتی جا رہی تھی ام البنین نے کہا کہ عباس کے سر پہ گرز کیسے لگا بشیر نے بتانا شروع کیا کہا سنو ام البنین اب گرز ہے گرز کیا ہوتا ہے جانتے ہو ازاداروں گرز ایک زنجیر ہوتی ہے اور اس میں آگے لوہا یا پتھر بڑا سا ہوتا ہے جس کے چاروں طرف کانٹے اور کیلیں نکلی ہوتی ہیں اور پکڑنے کی ایک جگہ ہوتی ہے پہلے اسے خوب تیز نچایا جاتا ہے اور اسے پھر سر پہ مارا جاتا ہے ام البنین کہہ رہی تھی سر پہ کیسے لگا سنو بشیر نے کہا ام البنین جب آکے عباس کے آنکھ میں تیر لگا تو عباس کی بے چینی بڑھ رہی تھی ہاتھ نہیں تھے کہ عباس تیر نکالے ازاداروں عباس نے اپنا سر جھکایا اور جھکایا جھکانے کے بعد اس تیر کو گھٹنوں سے دبایا اور دبا کے سر کو کھجنا چاہتے تھے کہ تیر نکل جائے اسی عالم میں ایک شکی بڑھا بڑھنے کے بعد گرز کو نچایا عباس کے سر پہ مارا سر پارا پارا ہو گیا عباس نے کہا آقا مری بدد کرو ہاں ازاداروں ہو گئی آواز کی ریاں وہ علم ہے اب کا آسا رہا ہے حسین پڑھے ازاداروں حسین کا پڑھنا تھا ایک مرتبہ ابھی تک جتنے لاشوں پہ گئے نہ حسین سنو ازاداروں جتنے لاشوں پہ گئے حسین سیدھے چلتے ہوئے گئے یا تو اکبر کے لاشے پہ گھٹنیوں چلے ہیں حسین یا عباس کے لاشے پہ کمر تھامے چلے ہیں حسین ایک جملہ کہہ رہے تھے بھائی میرے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوڑ گئی جتنے بھی لوگ ہیں ایک جملہ مسائب کا پڑھ رہا ہوں ایک جملہ حسین چلے عباس ایک بازو اٹھایا میرے بھائیوں اگر تمہارے دل میں بھائی کی محبت ہے سننا میرا جملہ ایک بازو کو اٹھایا سینے سے لگایا دوسرا بازو اٹھایا سینے سے لگایا دونوں بازو کو سینے سے لگا کہ حسین بڑی تھنڈی سانس لے رہے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے عباس اے میرے غازی سننا زدہ حسین جب دونوں بازو کو حسین عباس کے اپنے سینے سے لگا کے رو رہے تھے اتنے میں ظالموں میں سے کسی نے چیخ کے حسین کو تانا دیا کاش کہ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو بہت رو گیا نہیں پہنچا تو کوئی مسائب نہیں ایک مرتبہ حسین جب عباس کے بازو کو سینے سے لگا کے تھنڈی سانسے لے رہے تھے چیخ کے کسی نے تانا مارا کہ حسین تمہیں انہی بازوں پہ ناز تھا نا ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے ہیں ارے عباس دیکھو ظالم تمہاری موت کا تانا دے رہا ہے رونے لگے عباس رونے لگے حسین عزداروں عباس کا علم لیا لے کے خیمے کی طرف بڑھے ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بچوں وہ دیکھو علم آ رہا ہے اب پانی آ جائے گا ایک مرتبہ جیسے ہی علم قریب آنے لگا نا عزداروں علم قریب آنے لگا نا عزداروں سکینہ نے کہا اے بچوں اب تم پیاسے نہ رہوگے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا کے سکینہ نے باہر دیکھا دیکھا علم بابا لیے ہوئے ہیں کہ بابا میرا چچا کہاں ہے سکینہ عباس درائی پہ ہے اے سکینہ تمہارا ججہ شرمندہ ہے عجر کو ملاللہ عجر کو ملاللہ عباس عطل ہو گئے ام البنین نے گریہ کیا ایک مرتبہ عزاداروں بشیر نے ہر جگہ ندہ دے دی بشیر ہر جگہ گریہ کر رہا بشیر ہر جگہ بیان کر رہا ہے پورا مدینہ رونے کے لیے آمادہ ہو گیا اب عزاداروں اماریوں کا سلسلہ شروع ہوا عزاداروں سب سے پہلے جب بشیر ندہ دینے لگا تو مدینہ میں داخل ہوئے سجاد ایک مرتبہ سجاد داخل ہوئے ام الونین دوڑ کے آ رہی ہیں آکے ام الونین کہتی ہیں سامنے سجاد سے ملاقات ہو گئی سیدے سجاد سے ملاقات ہونا تھا زیاداروں روتے روتے تبرکات کا استقبال کریے گا تبرکات آپ کے روبروں ہیں ایک مرتبہ رو کے کہا اے بیمار اے ضعیف یہ بتا دے کہ جو کافلہ کربلا سے آ رہا ہے وہ کافلہ کہاں پہنچا ایک مرتبہ سیدے سجاد رونے لگے کہنے لگے ارے دادھی ام الونین اب آپ نے بھی نہ پہچانا اب سجاد اتنا اتنا غریب ہو گیا ارے بیٹا تم سجاد ہو ہاں دادھی ام الونین میں سجاد ہوں ایک مرتبہ ام الونین نے کہا یہ تمہارے ہاتھوں پہ نشان کیسا ہے سجاد یہ تمہاری گردن پہ نشان کیسا ہے سجاد یہ تمہارے کمر پہ نشان کیسا یہ تمہارے پیروں پہ نشان کہتا ایک مرتبہ رو کے سجاد نے کہا ارے کیا بتاؤں مادر عباس کربلا سے کوفا کوفے سے شام ہتکڑیاں پہنے رہا بیڑیاں پہنے رہا اور عالم یہ تھا کہ جب کربلا کی دھوپ ان ہتکڑیوں پہ پہنچتی تھی تو ہتکڑیاں لال ہو جاتی تھی تب تو باروہ امام کہتا ہے میرا سلام ہو میرے عجت پہ کہ جس کے ہاتھ کا گوش ہتکڑیاں کھا گئی جس کے گردن کا گوش بیڑیاں جس کے گردن کا گوش توکے کھا گئی توک سچات کے گلے کی ہٹیوں تک پہنچ گئی بیڑیاں سچات کے پیروں تک پیروں کی ہٹیوں تک پہنچ گئی تھی ازاداروں سچات مدینے میں داخل ہوئے مدینے میں کوہرام سبر پا ہو گیا ازاداروں سچات ازاداروں اس کے پیچھے اس کا جھولہ آ رہا ہے کہ جو کربلا تو گیا لیکن واپس مدینے نہ جا سکا ازاداروں اے اسحر کی ماں چلو مدینہ چلنا ہے ایک مرتبہ رباب آ گئی اور آ کے کہتی ہیں کہ ارے مدینے جا کے رباب کیا کرے گی ارے زینب تمہارے بچے مارے گئے لیکن عبداللہ تو زندہ ہیں ارے رباب کیا کرے جا کے مدینے جس کا سحاق کربلا میں مارا گیا جس کی گود کربلا میں اجڑ گئی جس کی سکینہ شام میں دپن ہے ارے وہ رباب مدینے جا کے کیا کرے ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ سجاد نے کہا اے مادر اصغر ایک وقت کا امام تمہیں صدا دے رہا ہے ایک مرتبہ رباب خشکا کے گری اب جو بغل میں گھٹری دبائے ہوئے تھی وہ گھٹری بھی گری سجاد دوڑے اب جو اس گھٹری کو کھول کے دیکھا تو رباب کیا لیے تھی اصغر کے جولے کی جلی ہوئی لکڑیا سکینہ کا جلا ہوا گردہ عجر کم اللہ رباب کا وہ اصغر بھی مارا گیا ام البنین گریہ کرنے لگی اب بشیر نے بتایا اب اماریوں کا سلسلہ ہے یا ازاداروں وہ اماری آنے لگی کبھی زینب کی اماری کبھی ام کلسوم کی اماری کبھی لیلہ کی اماری بلکہ لفظوں کو بدل دوں ازاداروں کبھی اس کی اماری ہے کہ جس نے اپنے اونو محمد کو کھویا ہے کبھی اس کی اماری ہے کہ جس نے اپنے کڑیل جوان کو کھویا ہے ازاداروں ازاداروں جتنے بھی لوگ کو متوجہ رہو ایک ایک مسائب کا فقرہ پڑ رہا ہوں شام میں جب حکم رہائی ملا تو زینب نے کہا اے شام کے لوگوں میں اپنے بھائیہ پہ رونا چاہتی زینب کی تمنہ تھی رونا زینب کی تمنہ تھی گریہ ازاداروں ایک مرتبہ زینب نے مجلس کا احتمام کیا ازاداروں آج چودہ سو سال کے بعد جب مسائب پڑھے جاتے ہیں تو تم بھلک بھلک کے رونے لگتے ہو لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے جنگ کربلا نہیں دیکھی ازاداروں ذرا یاد گروس منظر کہ جب پہلی مجلس ہوئی پڑھنے والی زینب بھی کربلا ہو کے آ رہی ہے اور سننے والے سامعین بھی کربلا دیکھ کے آ رہے ازاداروں زیارت کر چکے ہو اب دل سے جتنی بھی دیر میں مسائب پڑھ رہا ہوں بہت زیادہ دیر نہیں پڑھنے آپ مسائب کو ملاحظہ کرنی دی ازاداران مظلوم کربلا مجلس منقض ہوئی اور جب تبرکات آنے لگے تو تبرکات میں کیا تھا آج جناب لیلہ کی اماری دیکھ رہے ہو آج تبرکات میں زینب کی اماری دیکھ رہے ہو لیکن جو شام میں تبرکات زینب کو ملے نا وہ آنو محمد کے سر ملے جو لیلہ کو ملے وہ اکبر کا سر ملا یہ تھی شام کی کیفیت سنو ازادار خوب روئے آپ گریہ کیا اپنے اعتبار سے اب جتنی بھی دیر پر رہا ہوں کوئی کوتا ہی نہ کریے گا رونے میں ازادار سب سب کے سروں کا استعمال ہو رہا تھا ان سروں کو لینے والا کوئی نہ تھا ایک مرتبہ زینب کے مہپاروں کے جب سر آئے نا اور کوئی لینے کے لیے نہ اٹھا تو کسی نے کہا کیا یہ دو سر لا وارث ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے ایک مرتبہ سجاد کھڑے ہو گئے ایسا نہ کہو ان پہ رونے والی میری بھوپی زینب ہے لیکن اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ماتم نہ کرے گی جب بھی روئے گی سنو جب بھی گریہ کرے گی حسین آزدار تو زینب کے بچوں کو کون روئے گا جب نے زینب جس کے بچے میرے بچوں کو روئے جس کی عورتیں میری عورتوں کو روئے جس کے گھر والے میرے گھر والوں کو روئے گے وقوم آپ آزدار زینب کی بھی اماری کی ہیں انہی اماریوں میں ایک ماں اور ہے جس کو اکبر کی ماں کہا جاتا ہے سننا آزدار بس تبرکات کی آپ نے زیارت کر لی ہے جتنے بھی لوگ ہیں چند منٹ اور آپ کو آزدار میں جانتا ہوں آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے لیکن ابھی مجلس سے گھر جاؤ گے تو تمہیں تمہارے بچے بھی مل جائیں گے پیار کرنے کے لیے تمہیں بستر بھی مل جائے آرام کرنے کے لیکن کبھی گربلا والوں کے بارے میں سوچا شام کے دروازے کے باہر بہتر گھنٹے کھڑے رہے بھوکے پیاسے ازادارو انہی اماریوں میں ایک اماری تھی لیلہ کی اماری یہ لیلہ کون ہے جانتے ہو اکبر جیسے کی ماں جب اکبر کا سر آیا نازادارو تو اکبر کی ماں سے پہلے شام کی ایک عورت گھر اس نے کہا بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بیبیوں دعا کرو جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو مر چکی ہو اب جب اس ایک مرتبہ اس نے کہا اس کی ماں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تو پھر اس کے مرنے کی دعا کیوں کر رہی ہو تو اس نے پلٹ کہ کہ جب آج ہم سے یہ سربرداشت نہیں ہوتا تو کربلا میں اس کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا لیلہ ترب گئی ارے یہ کوئی اور نہیں میرا بیٹا اکبر ہے عجر کمال اللہ قیامت قیامت اب اس کے بعد انہی اماریوں میں ایک اماری اور تھی ازاد وہ اماری کس کی تھی وہ اماری میں کلسون کی اماری تھی ازاد روم میں کلسون جب نو محرم کی رات میں خیمے سے باہر نکلی تو ہر خیمے میں ماں اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہی تھی اے بچوں کل حسین پہ قربان ہو جانا لیکن ازاد ازاد ایک ایسی بی بی تھی کلسون جو رو کہ کہتی ہے بھئی آپ ساری ماں اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کرنے کو کہ رہی ہے اے کاش کہ نے ہاتھوں کو جوڑا جوڑ کے کہا ارے شہزادی ایسی نہ کہو کل اب آس آپ کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا بس ازاد داروں مسائب اپنے آخری مرحلے میں یاد رکھئے گا ختم ہو گئے مسائب رو چکے آپ جتنا رو گریہ پھر چکے بس آخری دو دل کھول کے سن لیجئے انہی اماریوں میں اماریوں کے ساتھ جھولا بھی تھا یعنی رباب کی گود بھی اجڑ گئی انہی اماریوں میں حسین اماریوں کے ساتھ انہی تبرکات میں حسین کے سر کی زیارت کی یعنی رباب کی مان بھی اجڑ گئی ازادار و شکینہ کے مسائب کی سن یعنی رباب کی بیٹی بھی گزر گئی اب رباب جا کے کیا کرے بس ازادار آخری چند جملے ہیں مسائب کے انہی اماریوں میں ایک اماری اس ماں کی ہے جس کے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال کر دیا گیا جناب فروا کی اماری جانتے ہو ازادار ایک مرتبہ جب خاصم کا لاشا آیا نا تو فروا آ کے کہتی ہیں کہ اے حسین سارے لاشے تو دکھائی دیتے تھے لیکن میرے بیٹے کا لاشا دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے اتنے میں حسین نے اپنے ابا کا دامن کھولا اور کھولنے کے بعد کہا اے خاصم کا لاشا کربلا میں ٹکڑوں میں بڑھ گیا ایک مرتبہ جب نہیں چیگ کہا ہو اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کیا مماثلت ہے کہ باپ کے جگر کے بہتر ٹکڑے ہو گئے اور خاصم کے جسم کے بہتر ٹکڑے ہو گئے اتنے میں پہنچی اس لاشوں کے ٹکڑوں کے درمیان اور کچھ ڈھونڈ نہ شروع کیا اتنے کہا اے بابی کیا ڈھونڈ رہی ہو کہ میں اپنے لال کی پیشانی دیکھ رہی ہوں بڑے گھرانوں میں جب بیٹا جیت کے آتا ہے پیشانی پہ بوسا دیا جاتا ہے ہاں میرے لال کے ٹکڑے ہو گئے بیشانی نظر نہیں آتی عجر کم اللہ بس آخری مسئلہ جناب زینب کا انہی اماریوں میں محمد کی ماں کی اماری جسے زینب علیہ مقام کہا جا زینب وہ مظلومہ ہے جو کربلا سے شام تک پتھروں کو برداشت کرتی رہی ہے زینب وہ مظلومہ ہے کہ جو کربلا سے شام تک تازیانوں کو برداشت کرتی رہی جانتے ہو ادھا بس میں نے کہا دو منٹ میں مسائب حتمہ جس کا جیسے دل چاہے گریہ کرے انصاف سے بتانے ایک مسائب آپ نے سنا ہے ایک رسن اور بارہ گلے ایک رسن اور بارہ گلے جو آپ نے سنا ہے نازاداروں خودہ نہ کرے کہ کبھی کوئی جا رہا ہو اور اسے پتھر مار دیا جائے جب پتھر مارا جاتا ہے نازاداروں کسی کو تو جس پتھر مارا جاتا ہے وہ دو کام کرتا ہے یا تو ازاداروں اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹا لیتا ہے اور اگر نہیں ہٹا پاتا تو کم سے کم ہاتھوں سے پتھر کو روک لیتا ہے سنو آزادار لیکن زینب ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی تھی نہ پتھر کو ہاتھوں سے روک سکتی تھی نہ جو ہے زینب اپنی جگہ سے ہٹ سکتی تھی کیوں جانتے ہو زینب اپنی جگہ سے اس لیے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ ایک رسن میں بارہ گلے بنے تھے اور پتھر اس لیے نہیں روک سکتی تھی کیونکہ زینب کے ہاتھ پسے گر کر مندے ہوئے تھے جو پتھر آتا تھا چیرے کو چونٹ پہنچاتا تھا دو تبا آزاداروں زینب کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ایک شکی ہوا میں کوڑے کو لہراتا ہوا زینب کی طرف بڑھا اچھا ایسے ہی زینب پوچھنے کوڑا مارا نہ آزاداروں فضہ نے اپنے آپ کو زینب پہ گرالیا جو کوڑا زینب کے لگنے والا تھا وہ فضہ کے لگ گیا فضہ چیخ کے روئی اے شام میں حبشی غلاموں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری شہزادی کو کوڑے لگ رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو فضہ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے حبشی غلاموں نے تلوارے کھیچ لی اور ایک جملہ کہا کیا کہا ازاداروں کہا کہ اے یزید اب ایک بھی کوڑا فضہ کو نہ پڑے ازاداروں یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے بابا علی دیکھ رہے ہو نا زینب اتنی غریب ہو گئی کہ فضہ کے بچانے والے تو آگئے لیکن زینب کا بچانے طالبون انہ اللہ وین اللہ اللہ